اتفاق سے کتاب گالی میں رکھی ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں سب چار پارہ قرآن روز پڑھ لئے ہیں بڑے مومن ہیں تین تین مجلسیں دن بھر میں پڑھ لیتے ہیں ہم سے بڑا جنتی کون ہے مرہوم شیخ جعفر کاشف الغتا دو جعفر ہیں جعفر شوستری رضوان اللہ علیہ و بھی بہت اہم ایک ہے شیخ جعفر کاشف الغتا رضوان اللہ علیہ اتنی عظیم شخصیت ہاں شیخ جعفر کی کاشف الغتا کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر فق کی ساری کتابیں دریا برد کر دی جائیں سب لکھ دوں گا میں اتنا حافظہ تمکہ ان کے زمانے میں قہد پڑ گیا وہی ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں نماز شب پڑھ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں بہت بقیہ کیا ہے اس کو دیکھو وہ ہے نا کسی کا شیر ہے خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر آدھیرے اجالے میں مسئلہ وہ ہے وہ آدھیرہ اجالہ اس سے بچی ہے آپ قہد پڑا زبردست پبلک کہا جائے مرجا کے پاس حضور کچھ کیجئے سرکار کچھ کیجئے تو پبلک تو پہنچ گئی مرجا کے پاس مرجا کہا جائے یہ پہنچ گئے مولا کے پاس کہ مولا بتائیے میں کیا کروں پبلک میرے پاس آئی ہے میں کیا کروں کہ یہ قہد کی مصیبت دور ہو بارش نازل ہو روتے رہے روتے روتے حرم ہے امیر المومنین میں آنکھ لگ گئی خواب میں دیکھا مولا آئے ہیں فرماتے ہیں فلان جگہ چلے جاؤ چائے کی دکان ہے جس کو اپنی آج کی لینگوجوں کے لیے ڈھابا فلان ڈھابے والے کے ہاں چلے جاؤ چائے والا ہے اس سے کہو دعا کر دے وہ دعا کر دے گا اللہ مان لے گا کتنی بڑی بات ہے مرجا ان سے کہا گیا جاؤ چائے والے سے کہو دعا کر دے کچھ سمجھ میں آیا مولی صاحب قبع پہن کے اطراؤ مت امامہ لگا کے ائٹھو مت تم جو ہے وہ بھینسے کی طرح سو رہے ہو صبح ساڑے پانچ بجے تک قضا ہو جائے گی اللہ اکبر تم اس ٹائپ کے ہو جس کو تم حقیر اور رکشے والا سمجھ رہے ہو وہ تین بجے رات کو اٹھ کر کے اکیلے میں کوئی نہیں جانتا رب نغفر لی ولے والے دائیا کیا پتا لہذا دین اس پر بھی تاقید کرتا کہ کبھی اپنے عمل پر غرور مت کرنا گھمن نہ کرنا بات گھومنے نہ پائے تو اب ظاہر سے بات ہے کہ مرجہ کو بھی یہ چائے والا ہائے کیا چیز کہ علی جیسا آدمی مجھ کو کہہ رہا ہے کہ اس چائے والے سے جا کے بات کرو تو وہ صاحب ایک دن پہلے آگئے شامی کو کہ ذرا ان کے ہاں رکھ کے دیکھا جائے کہ کیا کرتے ہیں نماز شاہب اور دعا کاؤنسی پڑھتا ہے بھئی مولا کے نے جس کی طرف توجہ کر لی تو آئے اچھا آواز کا زمانہ تو نہیں تھا کہ ہر گھر میں آگا اسی استانی کی فوٹو ہے وہ بیچارہ دیاتی کئی راستے میں دکان اس کی ہے پہنچ گئے نہیں پہچانا اس نے سلام علیکم علیکم السلام مہمان چاہیے مہمان حبیبِ خدا ہے آئیے تشریف رکھئے کہنا بھئیہ رکھیں گے کہا رکھ جائیے اب ان کا مقصد رکھنا تو تھا نہیں یہ تو دیکھ رہے ہیں یہ کرتا کیا ہے عمال کیا ہے اس کے رضاو اپنا چائے بیچ رہا ہے اپنے برتن دھل رہا ہے پیالیاں دھل رہا ہے ختم ہوا دھیرے دھیرے مغرب کا وقت آیا نماز پڑھی پھر اپنا ڈھابا وابا بند کیا کھانا کھایا سو گیا نماز بھی کیا تین رکت مغرب کی پڑھ لیا نافلہ چار رکت پڑھ لیا اشاہ پڑھ لیا دو رکت اس کی نافلہ چھوٹی موٹی کوئی دعا پڑھ لی سو گیا اب یہ اس اس میں کہ اٹھے گا نماز شب پڑھے گا یہ ہوئی کچھ نہیں اب سو رہا اس کے بعد پھر صبح نماز کے وقت اٹھا دو رکت نافلہ پڑھ لیا دو رکت نماز پڑھ لی کوئی چھوٹی موٹی کوئی دعا پڑھ لی ہوگی جو یاد واد ہوگی اور پھر اپنا بٹی سلگانے لگ گیا جو ہے وہ اپنا برتن دھلنے لگا خاص تو عمل دیکھا نہیں میں نے اس کا اور مولا نے کہا جا کے اس چائے والے سے بات کرو تو کہلے لگے یہ بتاؤ اب کھلے مجھ کو جانتے ہو کہ فرمائیے مومن آدمی آکو میں کہلے جعفر شکر گاشف الغتہ کا نام ہاں جی 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 فرمتہ مرجا ہمارے ہیں کہ میں مرجا ہری حضور کہا حضور سو چھوڑو یہ پتا ہے تم کو کہ میں تمہارے یہ کیوں آیا ہوں رات بھر رہا ہوں کہ جی فرمائیے کہ تم کو پتا ہے کہ عراق میں اس وقت قہد پڑا ہوا ہے کہ جی ہاں پبلک نے مجھ سے فریاد کی میں مولا کے پاس گیا مولا نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے پاس آؤں اور تم ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لئے مولا نے کہا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ سن لے گا تو وہ تو خیر بات کی بات ہے تم دعا کرو میں کہوں گا تم سے بھی دعا کرو اللہ سنے گا مولا نے لیکن مجھ کو یہ ہوا کہ کیا کرتے ہو تم کہ جو تمہاری اتنی حیثیت ہے مولا کی نگاہ میں کہ مولا نے مجھ کو بھیجا تمہارے پاس اس چکر میں میں کل سے آگیا ہوں کہ تھوڑا دیکھوں تم کرتے کیا ہوں تو میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں دیکھا بس واجی بتا کر لیا تم نے اور وہاں تھوڑا سا نافلہ افلہ پڑھ لیا کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ جہاں تم منظور نظر ہوئے ہو مسئلہ یہاں ہے کل لگا زاب میں یتیم بچہ تھا اببہ مر گئے چھوٹا سا تھا کوئی آمدنی نہیں ادھر ادھر کی تو اب کیا کرے پڑھائی بڑھائی بھی نہیں ہو سکتی تھی تو اممہ نے بیج دیا جہاں وہ چچا میاں تھے چائے والے ان کے پاس تو وہیں زاب برتن برتن دھلتا تھا چائے پہنچاتا تھا دھیرے دھیرے بڑا ہوتے 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 اب ہر ماں کو شوق ہوتی یہ لڑکے کے شادی ہو جائے تو اممہ نے کہا بیٹا تھوڑا کچھ بچاؤ سنبھالو تمہاری شادی بھی کرنا ہے بہرحال شادی ہو گئی اب سنیے یہاں سے شادی ہو گئی بیوی آ گئی میں پہنچا بیوی کے پاس اس نے کہا پہلے میری بات سنو اس کے بعد ڈیسائٹ کرنا تمہارا کام ہے تلاک دوگے رکھوگے مات ڈالوگے میں ہر چیز پہ تیار ہوں لیکن اب سے ٹھیک ہوں سن لو کہا کیا کہ نمبر ایک میں کواری نہیں ہوں میری بیوی نے مجھ سے کہا سکتا کہ چلو آگے کب بروقت بھی میں پریگننٹ ہوں آئے گاڑیم کتاب رکھی ہے اب تمہاری مرضی چاہے رکھو تلاک دے دو چھوڑ دو تلاک کیا دو ہے چھوڑ دو مات ڈالو لیکن یہ کہ اب سے میں توبہ استغفاد جو غلطی ہو گئی ہو گئی اس نے کہا بس یا اور کچھ کا بس کہ تم نے نہ ہم سے کہا نہ ہم نے کچھ سنا کہے کونے میں جا کے کمرے کے پڑ گیا میں نماز ماز پڑی صبح کچھ ظاہر ہی نہیں گھر والوں کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ایسے ہی نارمل جیسے علیمہ علیمہ ہو رہا چل رہا کسی کچھ پتہ نہیں اور پھر وہ بچہ بچہ ہو کے پھر معاملہ سب سے آج بیس سال سے میں اس کے ساتھ رہ رہا ہوں کسی کو خبر نہیں کہ اس کے اندر کیا خرابی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ ایک گناہگار کا میں نے گناہ چھپایا اس کی آبرو بچائی ساری دعا عبادت ایک طرف کسی کی آبرو بچا لینا ایک طرف کیوں یہ سکتا ہے صلوات برمانہ بھور کر رہا ہے اس نماز شب سے کیا فائدہ ہے کہ بیٹھ کے چوراہے کے جہوت چائے کے دکان پر پچاس آدمیوں کی ہم بے عزت ہی کرتے ہیں اور آ کر کے ساب تین بجے رات کو رب العقفر لی والے والدہ یا دین یہ سکتا ہے اللہ حمد صلو علیہ محمد و علیہ محمد